دیکھیں جو پاکستان میں ہو رہا ہے بدقسمتی سے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے وہاں ضروفکار علی بٹو سے لے کے آج تک آپ دیکھیں جب بھی کوئی حکومت آتی ہے وہاں تو جو حضر اقلاف ہوتے ہیں ان کو جیل میں ڈال دیتے ہیں اور اس کا اثر تو ہمارے یہاں تو جتنی بھی وہاں انسٹیابلیٹی ہوگی گہری قینط ہوگی اس کا نیگیٹیو ایمپیکٹ ہم پہ تو پڑے گا ہی پڑے گا مگر یہ بیماری کہیں نہ کہیں ہمارے ملک میں بھی آگئی ہے اگر آپ دیکھیں گے کہ جس طرح سے راہل گاندی کو ان کی ممبر پارلیمنٹ سے ان کو بے دخل کیا گیا ان کو دو سال کی سزا سنائی گئی سسوریہ کو جیل میں ڈالا جتنے بھی اپوزشن کے جو ہمارے لیڈر ہیں کئی نہ کئی جو رولنگ پارٹی ہے جو پاکستان میں رولنگ پارٹی ہے جو حضبی مخالف ہے ان کے ساتھ وہ سیاسی طور مقابلہ کرنے کے بجائے شارٹ کٹ کرتی ہے ان کو ایجنسیوں کے ذریعے جیل میں ڈالواتی ہے اور وہی سلسلہ انفوچنیٹی اس ویری سیڈ کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے اور ہمارے ملک میں راہل گاندی جو اپوزشن کا فیس ہے ان کو پارلیمنٹ سیڈ سے بے دخل کرنا ان کو الیکشن سے چھ سال کے لیے ان کو جو ہے بے دخل کرنا اور دو سال کی سزا دینا یہ کہیں نہ کہیں یہ نشاندی کرتا ہے کہ جو پاکستان میں حالات ہو رہے ہیں اسی سمت میں خدا نخواستہ کہیں ہمارا ملک بھی نہ چلا جائے تینکیو موسیقی